ہماری مسجد میں کے سنگاریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ہماری مسجد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ دیکھیں خیر خیر کے ساتھ ہماری مسجد بن چکی ہے انشاءاللہ کل یا پرسو یہاں پہ دروار شروع ہو جائے گی اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ دروار شروع ہو جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم جی کیسے ہیں ٹکٹرار کی مزید ٹکٹراروں کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں دعائیں دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اب آپ نے ہاں سے مسکراتے رہیں آج کا ویلوگ یہ سٹارڈ ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ سے شام کا دوپہر کا ویلوگ آپ نے دیکھ رہی ہے ہمارا امید کرتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا ہمارے ایک تو ویلڈنگ والے کام کر رہے تھے وہ ایک لینک ٹھون کی کام ہو گئی ہے تو وہ لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ہمارے جو پیپ وگارہ یہ کیسے کیسے لگیں گے یہ جو ہے نا یہاں پیپ پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک تو ایسے لگے گا جیس طرح یہ میں پائپ یہاں پہ لگایا ہے یہ ایک ایسے لگے گا اور دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ ہی ایسے ایسے یہ اوپر سے نا کچھ یہ تھوڑا تھا بڑا ہے یہ پھانس رہا ہے یہاں پہ تو ہتوری کے ساتھ نا اس کو لگایا ہے کہ تو یہ آگے جلا جائے گا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دو لینکتے ہیں لگیں گے اور درمیان میں شیشہ ہاں فکس ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں درمیان میں جگہ بچ رہی ہے یہ نا اس کے اندر ہی ہ low فکس ہوگا اور اسی طرح ہی اوپر جو ہے نا لگیں گے اس جگہ پہ دو دو لگیں گے پیپ اسی طرح جس طرح آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ درمیان میں جگہ بچے ہوئی ہیں یہ والی یہ اسی طرح ہی وہاں پہ ہی بنے گی جگہ اور اسی طرح ہی یہاں پہ جگہ بنے گی اوپر اور اسی طرح ہی یہاں پہ اوپر جگہ بنے گی تو یہاں پہ ایک پیپ ایسے لگے گا ایسے دوسرا پیپ جو ہے ایسے لگے گا تو دنمیان میں دیکھیں جگہ برجنگ گئی ہوئی ہے یہاں پہ پھر شیشہ ہمارا فکس ہوگا تو ایسے ہی جو ہے نا سارے شیشہ ہمارے لگ رہے ہیں الحمدلہ سے تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کے لئے برس ہونے والا ہے کچھ دے تک شیشہ والے بھی آ جائیں گے تو آپ کو دکھائیں کہ شیشہ کیسے فٹ ہوتے ہیں ماشاء اللہ جی یہ ہماری مسجد یہ لوگ ہے کتنا پیاری لگ رہی ہے اور یہاں اوپر جو کلسی ہے نا سٹیل والی وہ بھی سرج کی وشن تجل رہی ہے اور یہاں پہ رکشے والے آئے ہوئے ہیں شیشہ لگانے کے لئے تو میں آیا ہوں ان کے لئے پانی بننے کے لئے اور یہ سامنے ہی بورڈ ہمارا مسجد کا یہ سامنے ہی روڑ ہے مین روڑ یہ مین روڑ کے ساتھ ہی ہماری مسجد ہے الحمدلہ جی ابھی چھوٹے بھائی کو میں نے بلائیا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لئے کورن پاک رکھنے کے لئے یہاں پہ کورن کے اوپر آپ ہمیں علماری بنا کے دیں جس میں ہم بچوں کے سپارے جو ہیں نا وہ یہاں پہ رکھیں جس طرح نرانی کہہ دے ہوتے ہیں اور سپارے ہوتے ہیں ایک سے لے کر تیس تک وہ سارے ہم اس میں رکھ دیں گے اور آپ کو بتا ہے دعائیں نماز دعائیں نماز بھی ہمارے پاس وہاں گھر میں ہے جو انکل جی نے ہمیں جلائی تھی دعائیں نمازیں ہمارے پاس بہت ساری پڑی ہوئی ہیں تو جن کو ضرورت ہوگی ہم ان کو بھی دیں گے بچوں کو بھی دیں گے ان کو پڑھائیں گے بھی یہاں پہ مدرسے کے اندر تاکہ وہ نماز کا طریقہ سیکھیں اور ان میں اچھے اچھی باتیں خلاقیات کے بارے میں وہ بھی سکھایا کریں گے اور جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بتایا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو بھی اور بھی ہمارے پاس پران پاکپان پڑے ہوئے ہیں جس طرح پانچ سورہ ہو گئی اور بھی ہمارے پاس اسی کے ساتھ بھی اور بھی ہمارے پاس بہت سے نصورتیں گئے ہیں جو شپارے اور رنننگ قیادے ہوں گے وہ ہم کورنر میں ہماری بنے گے اس کے اندر رکھیں گے میں نے اس میں اک mugرين تو یہاں اپنے بھیzer تانقاری انمہیں پئی اس کا اکنقتہیں کی کرنکاز پر دو ہمارے گولے لگے سنگل 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 سائٹ پر لگا کے بھاگ گئے تھے ان کو میں نے دوبارہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر ہمیں ویلڈ بھی کر دیں یہ کہہ رہا ہے کہ ویلڈ مشین چلتی نہیں ہے ویجلی کم ہے تو ان کو میں نے کہا ہے کہ یہاں مین تار کے ساتھ جوانڈ کر کے آپ چلا لیں تو ابھی یہاں پر کنیکشن لگائیں گے اور شیشے والے بھائی بھی آگئے ہیں شیشہ جوانا وہ فیکس کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ربڑ یہاں پر لگا دیئے ہیں شیشوں کے اوپر یہ چار شیشے جو ہیں ہماری علماریوں کے ہیں اور یہ ایک یہ اور یہ ہے یہاں پر اوپر جو ہے وہ لگائیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ایک دو یہ پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر آئیں گے اور ایک جوہرابی لینے کے لیے جائیں گے دوبارہ اور وہ جو ہے وہ اس علماری کے اوپر کے لیے ہے مطلب چار شیشے جو ہیں دو یہاں پر لگیں گے دو وہاں پر لگیں گے باقی چھوڑ دو چھوٹے اس طرح کی ہیں ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے یہ یہاں پر اور اس جگہ پر لگے گا تو یہ آمدلہ آج یہ کام بھی شیشوں والا ہمارا لگ جائے گا انشاءاللہ ہم صفائی کے بغیرہ کریں گے کچھ کیونکہ یہاں پر ساتھ ہیں کچھرہ بغیرہ مچا ہوا ہے تو کچھرہ ہم صبح صاف کریں گے تو صاف کرنے کے بعد انشاءاللہ آج مجھے ٹائم نہیں لگا آج میں لکھائی بغیرہ اس کی اوپر مکمل کرنی تھی لیکن میں جو ہے وہ رہ گیا لکھائیا میں نہیں کر سکا تو انشاءاللہ صبح جو ہےنا میں صفائی بھی کرواؤں گا بچوں کو لے کے آوں گا تو اس کے ساتھ ہی جو ہےنا میں لکھائی بغیرہ جہیں مجھے ٹائم نہیں لگا آج صبح یا پھر پر سو کل یا پھر چھوٹے پر سوال دن انشاءاللہ وہ بھی میں جو ہے لکھائی بغیرہ کر کے مکمل کر دوں گا اور صفحیں وغیرہ ہم بچھا دیں گے کیونکہ ہمارا اندر کا کام جو سارا الحمدللہ ختم ہو چکا ہے شیشے لگ چکی ہیں دروازے لگ چکی ہیں پینٹ بھی ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے باقی اندر ہم صفحیں جوانا وہ انشاءاللہ بچھا دیں گے صفائی کر کے تو یہاں سہن وغیرہ کے ساتھ ہم صفائی کریں گے اور یہاں برام دے گے برام دے گے اور ہمارے پاس دوسری صفحیں پڑی ہوئی ہیں پلاسٹیک والی وہ بھی انشاءاللہ بچھا دیں گے اور بھائی جوانا یہاں پرمائش وغیرہ کر رہے ہیں اس کی علماری کی تو یہ ہمیں یہ ہمیں کونر کے اوپر بنانی ہے یہاں سائیڈر کے اوپر اس کا ایک پلہ جوانا وہ ہوگا جب بندہ مستریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کام کرواتا ہے مستریوں سے تو یقین کریں دماغ گھوم جاتا ہے چکرا جاتا ہے اور دماغ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے میرا بھی ہار آج کال ایسے ہوا ہوا ہے وہاں پہ تین لیپر کام کر رہی ہیں ایک خیشے والے کام کر رہے ہیں دو بندے دو بندے والے کام کر رہے ہیں چھوٹا میرا بھائی بھی کام کر رہا ہے ان سے متھا دے دے کرنا میرا دماغ میں درد ہونا شروع ہو گیا تو میں بھاگ جائے دماغ کو سکون آ جائے میں جو جب گھر آتا ہونا دیکھتا ہوں کہ فرس جو ہے دھولا مولا ہے صاف ہے تو پھر جو ہے میں اپنی مرساکل وہاں پہ کھڑی کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ سمینہ محنت کر کے اس کو اس نے صاف کیا ہوگا تو میں اس کی محنت جو ہے اسلام کر دیں اسلام علیکم جی امیت کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب کہہ رہے سے انگلہ کا شکر ہے ہم بھی کہہ رہے سے ہیں اور ہمارے جو ہے ہم دیکھوں جاں بھی رہیں خوش رہے باد رہیں ہمم ہم سکراتے ہیں ہمم anсон فکراتے ہیں ہمم بہت 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 ساتھ شکریہ ہمارے دیکھنے باروں کے لیے بہت صحیح دوائیں ہمارے دیکھنے باروں کے لیے بہت صحیح دوائیں کیا پکا رہی ہو ہاں ابھی بھی نہیں پکا ہے میں بھوک سے ڈھال ہو کے بھادا ہوں گھر میں نے کہا جاؤں وہ وہاں سے کھانا کھا کہ وہ پکا ہوا ہوگا لیکن ابھی تک آپ نے پکایا ہی نہیں وہوں اور سسٹر کب چلے گئے تھے وہ اسی بخ چلے گئے تھئے وہ کون ساتھ والے ہمسا ہے یہ والے یہ کہلی تھی اچھا وہ سسٹر کیا کہتی بھی ہے وہ خاصت کے آپ ہمارے ساتھ چلو اچھا تو میں نے کہا دیکھیں کہ کیا کیا سکتے ہیں وہ چھوٹے جو میرا بھانجا ہے نا اس کا آپریشن ہے وہ اتھر رگ کا جو وہ ہوتی ہے نا نس ہوتی کیا کہتے ہیں اس کو اس کا نبز ہاں نبز کا وہ پاں اٹھا کے چلتا ہے نا تو دکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا نبز کاٹنی پڑے گی پھر جوان کرنی پڑے گی تاب یہ ٹھیک چلے گا تو وہ سسر اسی کا کہنے آئی تھی کہ بہاورپور میرے ساتھ چلیں اور اس کا آپریشن کروا کے وہاں سے آتے ہیں وہ بجاری اکیلی ہے تو اس کو ابو کام پہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو پھر ہم نے کہا چلو جیسے کہ آپ کہیں گے تو جیسے جب کہیں گے تو پھر چلیں گے انشاءاللہ آپ نے چلنا ہے پھر؟ آپ چلیں جانا پھر میں مجھے کیا پتا یار آپ کو پتا ہے آپ باب برسے ہو کے آئی ہو مجھے کیا پتا ہے کونسا ہوسپیٹل ہے وہ ہوسپیٹل دھونڈ لیں گے لیکن پھر بھی نا جو سنگت ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ اچھی ہوتی ہے نہیں بات سنو اتنے بندے ہیں وہ ہوسپیٹل میں سونے نہ دیتی رہنے نہیں آ جائیں گے نا ہم کون سا وہاں پہ رہیں گے وہ رہنے کے جگہ نہیں دیں گے آپ پریشن کریں گے اسی لقت کہیں گے کہ جائیں پٹی وگارا کر کے نہیں نہیں اس نے بتایا تھا بندے نے ڈاکٹر نے پٹی کر کے بھی بھی بھیج دیں گے اب یہ آنے ہو رہی ہیں پھر بادنے باز کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہمارے بینگن اور آلو جو کہ میرے بہت فیوریٹ ہیں میں بڑے شوق سے کہتا ہوں ابھی میں نے کو دیکھا ہے اور میرے ہوں میں پاننگ شروع ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ اچھے اچھے بینگن اور آلو پکاتی ہے اس کو میں نے آج بھی لے کے دیا میں نے کہا چلو آج آپ مجھے پکا کے کھلاو لیکن اس نے کر بہت لیٹ دیا ہے کافی دیسے میں نے اس کو لے کے دیا لیکن اس نے ابھی پکانا شروع کیا ہے اب میں دوبارہ جا رہا ہوں وہاں مسجد میں اور وہاں پہ میں فون ہے تھا کہ بجلی جو ہے وہ ڈیم ہے بیللنگ پلانٹ ہمارا نہیں چل رہا آپ کو اترے کے بجلی فول کروائیں تو میں نے پھر وہاں واپدے والا ایک بندہ ہے اس کو میں نے کول کی تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے پورے شہر میں بجلی ڈیم ہے تو ہم بنا رہی ہیں کچھ دے تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ سے بے فکر ہو جائیں تو بیللنگ پلانٹ آپ پر چلے گا ہمارے شیشے لگنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ جو بھائی تھے جن سے ہم نے شیشے لئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو مسجد میں ہے وہ ون سائٹ نہیں لگتے گرین شیشہ لگتا ہے جو سادہ ہوتا ہے جس سے آر پردے سے جانتا ہے وہ شیشہ جنوب یہاں پر لگتا ہے تو وہ جو ہنام لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک الماری مکمل ہونے والی ہیں یہ ہینڈل ہوتا ہے یہ اندر سے چپکا ہوا ہے یہ فوم کی طرح ہوتا ہے تو یہ دو شیشے اوپر والا اور یہ والا فکس ہو چکا ہے یہ ابھی یہ فکس کرنے والے ہیں ہاں جی کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعہ صحت ٹھیک ہے آپ سکول جاتے ہو نہیں جاتے آپ کا کون بھائی کون سا بھائی سکول جاتا ہے جو سا سا چھوٹا ہے وہ سکول جاتا ہے آپ نہیں جاتے کوئی آپ میں سے میں نہیں جاتا ہوں بھائی جاتا ہے اچھا یہ ساتھ والا گھر ہے یہ ان کا بچہ ہے تو باقی یہ ٹیچیں ہیں ہماری یہ تھوڑا سا پینٹ بچہ ہوا ہے ہمارے پاس جب ہمارے لگ جائیں گے اس طرح کے جو ہم نے پہلے 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 لگا تھا اس بھائی نے اب وہ فیلگنگ سے ہمارے لگ رہے تو اب یہ دوبارہ ہمیں چھوٹا نکال رہے ہیں اب دوبارہ پھر ہمیں چھوٹا پہلے لگے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے لگیں کچھوٹا پھر میں آئے ہیں لگانے بدھا آئے ہیں اب ہمارے ہمارے کام سا کام کریں گے ابھی ہماری مسئلہ کام ہو رہا ہے ابھی تک تقریباً مغرب کی ازانے ہو رہی ہیں ابھی تو میں جا رہا ہوں دودھ لینے کیلئے کیونکہ ہم شام کو جانا کو سوچا ہے کہ جب ہمیں دودھ پی لیا کریں گے ابھی جلتے ہیں دودھ لیتے ہیں رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً کوئی آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے میں نے ٹائم دیکھا نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں ٹائم بھی اور میں یہاں پہ آیا ہوں پیپ کی لینٹھ لینے کے لیے آٹھ بج رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں سات بج کے باون میٹھ ہو رہا ہے تو ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں پیپ کی لینٹھ لینے کے لیے ابھی بھی مصرے کام کر رہے ہیں وہاں ہماری مسجد میں اور ان کے پاس پھر پیپ لینٹھ لینٹھ لیا ہے وہ کام ہو گئی دس فٹ کام ہو رہی ہے تو ابھی میں یہاں پہ بزار میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں کافی طریقہ دیر ہوگا لیکن میں اس یہ میں بہت دنوں کو پہت دیکھنا ہوں گھمتا اور اس میں میں بھوڑی کر رہا ہے اور جب بھی بھوڑا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہیں کہ ابھی ایک رہے ہیں یہ ششہ پیپ بھی ہے وہ بھی لگ چکا ہے وہ بھی لگ چکا ہے ششہ ماشاءاللہ سے تو ابھی یہ لنگت میں لے گیا رہا ہوں باقی انہوں نے خود لیا ہے ابھی ایک ششہ بچرہ آئے اس کے بعد جانا ہم آرام سے کھل چلے جائیں گے کیونکہ کافی دیر ہو رہی ہے ابھی اشار کی اعلانیں جانا ہوتے بہت چکے ہیں تو ہم بہت زیادہ نیند میں ہیں ایسے سمجھ میں اور یہ جانا یہ بندہ سارا قصور اس کا ہے جب اس نے دروازے وغیرہ بنایا تھے اس نے یہ بنایا تھے کیا کام صحیح نہیں کیا نا میں نے صحیح کیا کام صحیح کیا اس نے صحیح کیا کام سارا قصور اس بندے کا ہے اس نے سیدھا کیا اس بھائی نے سیدھا کیا ہے دکان مالک ابھی میں ارہام کو لے کے آ رہا ہوں امیوالوں کے بھر سے ابھی بھی ہمارے مستری کام کر رہے ہیں شاپ وہاں پہ مسجد میں تو میں دل سے آیا تھا ایک تو دودھ دینا تھا سمینہ کو اور دوسرا آرہم کو بھی چھوڑنا تھا تو میں نے کہا چلو گھر آجاتا ہوں اور ان کو بھی ہاں چھوڑ دیتا ہوں گا بھوڑا بھوڑا تھک دھوڑو پورا بازل جو ہے نا میرا نیو گیا ہے یہ لو دودھ ابھی بیمارے مستری کام کر رہے ہیں تو میں اس کو چھوڑ کے دوبارہ جاؤں گا ایک تو ان کو پیسے میں نے دینے اور چھوڑا بھائی بھی وہاں پہ موجود ہے اور دوسرے ریلنگ بھائی لڑکی بھی وہاں موجود ہیں وہ یہاں کے لئے بستی کے لڑکی ہیں تو ان کو بھی ساتھ بھی پھر لے کے آؤں گا اور یہاں پہ چھوڑ دوں گا ان کو دین بند ہیں وہ ایک چھوڑا بھائی تھائے کا دو کو میں اٹھاؤں گا اور ہم کو اٹھایا ہے میں نے میرے سانس پھول گئی ہے ابھی کھانا 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 اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی صبح میں نے ناشتہ کیا ہوگا اس کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا صرف تھوڑے تھے چاول کھایا تھے تیس روپے کے شہر سے اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو بہر کو بھی کھایا اور اس کو میں لے کر آیا ہوں جو ہی میں نے اس کو چھوڑ کے اوپر اٹھائیا یہ فوراں ہی سو گیا ہے دوبارہ سے ہماری آگ جلنا شروع ہو گئی ہے اور ہم بھی اسمینہ کا رہی ہے سالن جو ہے وہ گرم میں نے اس کو کہا کہ آپ گرم نہ کرو ایسے مجھے دے تو میں کھا لوں گا اور میں نے جلنا جانا ہے جلدی میں کیونکہ اس نے اس بندے میں آخری ششہ بچایا ہو گا تو وہ لگا کے اس کے بعد میں اس کو میں نے اس کو پیمنٹ دینی نہیں ہے اور پھر وہ جائے گا تو میں خود بھی اس سے پھر فری ہو جاؤں گا اور میں آگے آرام سے سو جاؤں گا کیونکہ جب میرے سر پر کام ہوتا ہے پھر مجھے سکون نہیں آتا میں کہتا ہوں کہ جلدی سے میں اس کو پیمنٹ کروں اور پھر میں اپنے کام کروں اب میں سر پر اس طرح وزن ہوتا ہے اس طرح وزن ہے سوچ رہا ہوں کہ وہ جلدی سے کام ختم کرے اور میں اس کو جانا روانہ کروں تو پھر میں اپنے سکون کی سانس لوں میں فری ہو جاؤں پھر اس سے اس لئے میں جلد سے کھانا کھا کے پر جاتا ہوں اس کا خون ہوگا جو مارا شیشہ فیٹ کر رہا ہے ابھی چیک کرتے ہیں وہ ہے ہاں اسی کا خون ہے ابھی چلتے ہیں ان کے پاس میں نے شیشے فیٹ کر لئے ہیں جو کہ اس کے لئے مجھے رکال کر رہا ہے ابھی جلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیا اس کی نوع پوزیشن ہے اور اگر ختم کر لئے انہوں نے کام دوں کو پیسے دیتے ہیں پھر آتے ہیں واپس آپ نے کھانا کھا رہی ہے اسمینہ ابھی کھا رہی ہے پہلے نہیں کھایا تھا مجھ سے کھایا تھا پھر بھرو تک مجھے دیکھا اس نے پیس کو بھرکلا گئی آج نا ہم اندر برامدے میں سو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کیوں باہر شبنم پڑتی ہے شبنم پڑتی ہے جب آپ لوگ ادھر تھے اپنی امی کی گھار تھے تو میں یہاں پہ سو دا تھا باہر نہیں سو دا مجھے سو دا میں یہاں پہ اپنی چار پہ اپنی پڑتا تھا اور یہاں سو دا تھا ابھی مجھے کال آ رہی ہے پھر میں جا رہا ہوں چائے پینیا تو میں نے چائے بنایا بلکہ چائے دے دو پھر میں جاؤں گا چائے نہیں کانے پہلے جو چائے ساتھ بھی لیتی ہے چائے آپ نے پینی ہے تو آپ پی لو میں واپس آ کر تھوڑا اثر نمکین دودھ بنا لوں گا چائے میں نے نہیں پینی اور آپ بھی میٹھا کم ڈالا کرو چائے کے اندر بہت کم میں ڈالا کرو جتنا ہے میرے خیال میں آپ کا کان ٹھیک اسی لئے نہیں ہو رہا تھا چائے پیتی ہو نہیں ٹھیک ہو رہا تھا پہلا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا چائے آپ نے کام کیا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوتا ہوتا جا رہا ڈاکٹر بھی اچھا تھا ڈاکٹر بھی اچھا تھا لیکن آپ نے کچھ کیا تب ہی آپ کو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا ہے تو ابھی جلد گئے پیار ملئی ہو ان کے پاس دوچھ لوگ کا اینڈ کر دیں گے ملیں گشترنا بہت سرا خیال لکھے گا دعا میں بھی حیال رکھے گا تب تک اللہ حافظ آپ سب کو اللہ باگ اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ساتھ ہمیں بھی اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ صبح پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ